ناظرین ویلکم بیک تو دی شو اناؤنس دوبارہ سے کرتا ہے چلو کہ نور وائٹیمینز جو ہیں they are made in USA and they are pure and 100% حلال وہ سی ویجز کرتے ہیں جیلٹین کے لیے کوئی animal product use نہیں کرتے اور وہ certified ہیں دو اسلامی association سے تو اگر آپ کو اپنے وائٹیمینز کی ضروریات کے لیے ان سے رابطہ کرنا ہو تو 1800 نمبر سکرین پہ آرہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کیجئے اور Z&Z کوڈ کو ضرور یاد رکھئے وہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو discounted price پہ gift کے ساتھ اور free shipping بھیجیں گے تو صحت کے maintenance کے لیے وائٹیمینز ایک بہت essential element ہے اور اکثر لوگ وائٹیمین ڈی اور کیلسیم وہ مختلف چیزیں کھاتے ہیں اور prenatal خاص طور پر جو ہمارے community کے لوگ خواتین جو pregnant ہیں یا pregnant ہونے جا رہی ہیں ان کو وائٹیمینز کی خاص ضرورت ہوتی ہے بچے کی normal نشو نما کے لیے تو وہ یقیناً ان کے لیے بھی ایک بہتر چوئس ہے ایک تو pricing کی relatively کم ہے دوسرا یہ کہ حلال ہیں ہمارے بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر emphasize کرتے ہیں بہت ضروری ہے اور ہمارے جو لوگ animal product کو vegetarian جو ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا substitute ہے اور دوسری بات میں کہتا چلوں کہ lab USA سے ہیور ہیل میں ہے clinical laboratory ہے pathology کی blood test اور مختلف ہمارے testوں کے لیے وہ available ہیں آپ ان سے one eternal number پر رابطہ کر سکتے ہیں ان کا pick up system بھی ہے fedex system بھی ہے اور وہ آپ کی جو ہے medical ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے وہ ایک source of clinical laboratory testing available ہیں ان کی services use کیجئے وہ ہمارے show کو sponsor کرتے ہیں regularly تو سونیا واپس آتے ہیں ہم آپ سے آج خوبصورت لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو participant ہوتے ہیں کیا وہ naturally خوبصورت ہوتے ہیں یا اس میں کوئی ڈاکٹر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کوئی پلاسٹک سرجی بھی شامن ہوتی ہے کوئی make up component ہوتا ہے یا قدرتی جو حسن ہے اس کو انہینس کرتے ہیں I think everyone I think main جو idea ہے beauty کی وہ ہوتا ہے fit رہنا تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے آپ جیسے بھی دکھتے ہو آپ fit رہو آپ کی body slim fit ہونی چاہیے you cannot be a 500 pound West Pakistan unfortunately and that's unhealthy also so we always emphasize on being fit and always taking a vitamin because these girls جب وہ آتے ہیں they're so hyper some of them are fainting some of them are not they have not eaten some last minute diets کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ make sure you take a multivitamin every day and make sure you're fit you go to the gym start lifting weights کیونکہ جیسے آپ لفت کریں گے ویٹس آپ کی body proper contour ہو گی مطلب it's going to tighten up it's going to look good کافی لڑکیاں جیم جاتی تو ہیں but they don't do weight lifting they don't do light weight lifting at least you know so we kind of encourage those things تو سب سے پہلے کیونکہ آپ کی 90% گردن کے نیچے body ہوتی ہے 10% آپ کی شکل ہوتی ہے which is the first impression but 90% you have to maintain the way you look in terms of being slim fit and strong and then اسی سے آپ enhance ہوتے ہو stage پر so that is a very important component so at the same time یہ چیز جو ہے نہ صرف آپ کو ایک پلات فرم مہیا کرتا ہے آپ کا پیجن جو ہے to display their خودرتی حسن آپ کو ایک ہلتی لائف سٹائل کی طرف بھی جو ہے متوجہ کرتا ہے کہ اپنا weight exercise اور بہت سائج بیماریوں سے بھی پھر بچتے ہیں آپ کی چیزوں میں نہیں شامل ہوتے جس کے آپ کی ill health کیونکہ بڑی سائری چیز ہیں smoking جیسے جلدی آپ کی چہرے پہ جھوریاں پیدا کر دیتا ہے اور لوگ دوسری illتوں سے بچتے ہیں پھر وہ بہتر اپنی so these are these are the regular things آپ اپنا health بھی دیکھیں آپ اپنی body دیکھیں اور stage پر آنے سے آپ کو ایک enhancement ملتی آپ کے کپڑے بہتر لگتی کیونکہ بہتر لگتا ہے کیونکہ بہتر لگتا ہے تو یہ سب سے دیکھیں گوڑ اچھلی میں کال لوں ضرور حفیہ رہمان ہے جی ہمارے ساتھ نیو جرسی سے ویلکم ٹھوڑا جی اسلام علیکم ویلکم سلام جی میں نیو جرسی سے بولگی ہوں میرا سوال تھا ڈاکٹر ساہید آپ سے فرمائیے مجھے دو یر سے سستک اکنی اور میں ٹو یر سے درمیٹولوجسٹ ہیں ان کے پاس جا رہی ہوں جی جی اور لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ وہ نہیں نہیں میڈیسن نہیں انٹی بوائٹک مجھ پہ ٹرائی کر رہی ہے اور میں لاس وزیت میں تو بلکہ جا کے ایک طرح سے رو ہی پڑی ان کے پاس اس نے مجھے کہ اپنا کینسر ٹیسٹ کروا خیر وہ تو ایسا کچھ سائم انڈی بوائٹک یہ پیکٹرم تو مجھے تو آپ کا ٹیلی فون نمبر چاہیے تھا آپ کے آفیس کا یا کوئی آپ کی ویب سائٹ ہو جس پہ میری آپ سے ڈائریکٹ بات ہو سکے اور اگر آپ کا کوئی آفیس یا آپ کا آفیس کی درہ نیڈرسٹی میں ہے یا آپ کسی کو جانتے ہو مجھے آپ کی بات سمجھ آگئی ہمارے پروگرم میں دو پروگرم پیچھے ڈاکٹر بابر راو جو سکن کے ڈاکٹر ہیں ان کا دفتر ہے نیو یوک سٹی میں بابر راو آر اے او آپ ان سے ان کو اس پہ دیکھ لیں گوگل کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ڈرمیٹالوجسٹ ہیں ان کا کلینک ہے منہیٹن میں تقریبا فرس سیکنڈ ایو پہ ہے تقریبا ففٹی سکسٹی سٹریٹ کے قریب مجھے انکسیکٹ پتہ نہیں ہے میرا شعبہ جو ہے میں سکن بائیپسی کو مایکروسکوپ کے نیچے تو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے کینسر ہے نہیں ہے اور کیا بیماری ہے میں ڈرمیٹالوجسٹ نہیں ہوں لیکن اگر آپ اپنا نمبر ہمارے کنٹرول روم میں چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ڈاکٹر بابر راو کا ٹیلیفن نمبر بھی پروگرم کے بات بتا دیں گے یہ ضرور ہو جائے وہ آپ ان سے ضرور کیجئے رابطہ وہ سپیشلسٹ ہیں پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹی میں یہاں پہ ساتھ ان کی پریکٹس بھی ہے تو آپ کی یقین انہیں ہیلپ کر سکیں گے چلی لیکن میں نمبر دینا چاہتا ہوں جی واشنگٹن سے ہمارے نیکس کالران جی کامران ویلکم تو دی شو جی وہی ڈاکٹر ہے جنہوں نے جی واشنگٹن سے ہمارے ساتھ جو کامران ہے ویلکم تو دی شو جی ہلو ہمارے سیکنڈ کالر ہے ہلو ہاں جی فرمائیے ہمارے ساتھ جو کامران میرا نام ہے جی میں سوکن واشنگٹن سکول رہا جی فرمائیے بس پرسی آپ کا درہ شو واشنگٹن کار رہا تھا سہلی دفا جی ٹرائے کیا تو نمبر لگ جا گیا لیکن بات ہو رہی تھی کہ لڑکیاں ہمارے پاکستانی لڑکوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے میرے بھی سر لینگویج بیاریئر اب ان صیدی سی بات ہم نے سب نہیں یہی آگے ٹھیک ہے جی جی میں نے آپ نے میری بات کو سیکنڈ کیا ہے میں نے خود بھی اس بات کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پانچوں انگیاں برابر نہیں ہیں اور ضروری نہیں نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ ایک ہی ویو پوئنٹ سے دیکھیں تو بہت شکریہ آپ کی کال کا ہے بلکل صحیح بات ہے ہمارے پاس ایک اور کالر ہے نگار صدیقی فرم شکاگو ویلکم تا شوہ نگار جی نگار فرمائیے یس میں شکاگو سے بول رہی ہوں میرا پرابلم یہ ہے کہ میری عمر 63 لیکن ابھی جو ڈرائی ڈرائی وہ ہو گئی کیسے میں نے اپنے ڈرمیٹولوجس سے بات کیا تو انہوں نے مجھے ڈرائی مارسی نون ایسی ٹی ایسی ٹو مائی دین کریم دیا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کتنے دن ہمیں یوز کرنی ہے کیونکہ ایک ورٹیوب میں ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ رابطہ کیجئے وہ آپ کو فائدہ ہوا ہے تو یقینا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ دو مہینے تین مہینے اور یوز کریں یا اس کو کب چھوڑ دیں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ دوائی استعمال کریں اور مشورے کے ساتھ دوائی چھوڑیں دوائی سیڈنلی چھوڑنے سے بھی پرابلم ہوتے ہیں دوائی سیڈنلی اپنے ذاتی طور پر کرنے سے جو ہے نا وہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے لیکن مجھے دوکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے بعد میرے فیس پہ جہاں جہاں پیچس تھے وہاں پہ رنکل پڑ گئے ہاں تو یہ کچھ بتا سکیں گی کہ کون تی کریم لوں جی میں آپ کو جو ہے ہم دوبارہ لے کے آئیں گے اپنے شو پہ تو ان سے اس بازو پہ بات کریں گے کہ ٹرائم ڈاکٹر جن سے آپ اس وقت اپنا علاج کروا رہی ہیں ان سے جاری رکھئے اور ان کے مشورے کے مطابق دعا استعمال کریں اگر اس سے بہتری آ رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے آج ہمارا شو میڈسکل کے ٹاپک سے ہٹکے ہے تو ان سے پوچھنا ہے مجھے کون سے پوچھتے ہیں بہت شکری آپ کی کال کا پوچھتے ہیں سونیا بتائیے فیس کو خوبصورت رکھنے کے لیے رنکل کو چھپانے کے لیے مٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے جو بیوٹی پیجنٹ کرتی ہیں بتائیں مارے ناظرین کو مشورہ دیجے رول نمبر 1 always use an eye cream that's the most important SPF is very important اگر آپ کے پاس sunscreen نہیں تو آپ کے پاس رنکل 35 کے عمر میں آجائیں گے SPF and eye cream are two very important things that will save your skin from wrinkles بہت اچھا جی یہ ہمارے دیکھیں ہماری جو بیوٹی پیجنٹ کی جو پریزیڈنٹ ہے miss پاکستان ورل کی انہوں نے آپ کو بڑا اچھا مشرہ دیا کہ eye cream SPF 30 35 سورج کی تمازت سے بچیں رنکل سے بچانے کے لئے ایک بڑی اچھی مفید مشرہ اور اس کو یہ نہیں کہ آپ سائے میں ہیں تو نہیں لگائیں اس کو 24 گھنٹ لگانا ہوتا ہے خاص طور سبر کے دنوں میں ضرور لگانا چاہیے تو بات ہم آگے بڑھاتے اپنی جو آپ کے وینر ہیں پچھلے سالوں کے وہ کیا کرتے ہیں پھر اپنی جب ان کو ٹروفی مل جاتی ہے جب ان کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے ایک لیبل ان کو لنج جاتا ہے سیش میری جو ہے وکیبلری لیمیٹی ہے اس چھوبے جاتا ہے کیا کرتے پھر آئی ٹھنک جب ہمارے پاتفارم پر مس پاکستان جو لڑکی جیت جاتی ہے ٹائٹل اس کو پھر ہم بک ان شپ کر دیتے ہیں ٹو ان international pageant all the expenses paid by my company تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی miss earth یا miss international یا miss اس سال کی وینر ہے شانزے حیات وہ نیو یورک سے ہی ہے شانزے حیات نیو یورک شیز from same نیو یورک area and she lives in manhattan تو یہ اب miss grand international میں گئی تھی last year i think october کی بات ہے and she came in the top 20 which was a very big thing for Pakistan اور وہ Thailand میں رہا تھا پیجن تو ہم نے ان کو Thailand بھیجا تھا اب جو دوسرا پیجن شانزے حیات کر رہی ہے وہ miss asia pacific پیجن ہے وہ Korea میں ہو رہا ہے and she is going this month تو ان کا اس طریقے سے ہم set کرتے ہیں کہ every 2-3 months every 2-3 months ان کو ہم international پیجن میں بھیجتے ہیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہمارے پاس ایک کالر ہے جی منیابلس سے رفیق ساب welcome to the show ڈی hello السلام علیکم رفی وہ کانے والے جو تھے محمد رفی والے جی فرمائیے رفیق آپ کی آواز mashallah بڑی اچھی ہے شکریہ سر بس گانے کو مت کہیے گا جستجو ہے جانے آپ کے مہمان ہیں ان کی کنٹسٹنٹ کے بارے میں ان کے جائموگرافکس کس بیکگراؤن سے ہیں جو بھی ہی کرتے ہیں تو یہ ان سے پوچھئے بتائیے میں ان سے انٹریڈوش کروائیے جو ان کی کنٹسٹنٹ ہوگا ہیں بلکل بہت شکریہ سوال کا سوال اچھا ہے آپ اسی طرف جانے جا ہی رہی تھی وہ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں جاب کرتے ہیں یا صرف بیوٹی پیجنٹ میں حصہ لیتے ہیں بیوٹی پیجنٹ ایک سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی روک لیں جو بھی لڑکیاں ہمارے پیجنٹ آتی ہیں وہ masters in business ہوتی ہیں educated very highly educated girls some of them are established business women some of them are students so we get a mix some of them house wives missus missus are professional ladies some of them are house wives to be very honest اور مطلب mix ہوتے ہیں زندگی مختلف شعبوں میں ہے وہ صرف pageantry میں حصہ لے رہی ہیں اور کچھ فل ٹائم جاب ہے پیجنٹ ری ایک profession نہیں ہے miss Pakistan آپ ہر سال نہیں جیت سکتی ہو آپ ایک ہی سال جیتی ہو ٹائٹل آپ کے ساتھ ساری زندگی تک رہے گا اور اس کے بعد آپ former miss Pakistan بن جاؤگی جاؤگی that's about it nothing more than but وہ ایک profession نہیں ہے it's a competition آپ جیتو تو آپ کوئی گفت ملے گا اب جاؤ باہر آپ ری پرزنٹ کرو پاکستان کو آپ خوش ہو کر واپس آجاو جاؤ جاؤ اسے یہ پیٹری ایک فیلنگ آجاتی ہے بچوں کو بچوں میں آجاتی بکوز ہم ان کو اتنا پش کرتے پاکستان کے بارے میں سیکھنے کے لئے so from the national anthem of Pakistan to the history of Pakistan they even go and read books on Mohamed Ali Jinnah President Musharraf Benazir Bhutto and all of these important leaders of Pakistan میں یہاں پہ چھوٹی بریک کا وقت رہا ہے لیکن بریک سے پہلے ہماری کالر ہے ہم فون لے لیتے ہیں سوال لے لیتے ہیں اس کے بعد جواب جب ہم بریک سے واپس آتے تو اس وقت پھر کرتے بینا ہے ہمارے ساتھ نیجرسی ساتھ ویلکم ہوں جس ہم جا سکیں اور آپ دی ٹیل دیکھ سکیں بہت شکریہ بینا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ہم جب بریک سے واپس آتے تو اس ہی سے بات شروع کریں گے چھوٹی بریک اور حاضر ہوتے